میں یہاں اس طرح نہیں آنا چاہتا تھا وہ بھی اتنی ارسے بات ہے کسی اور کو ڈھونڈنے کے لئے احسن اپنے دوست کو کال کرو جو انفرمیشن ڈیپارکن میں ہے سارے ائرپورٹس اور ریلوی سٹیشنز کا ڈیٹا چک کرو مریم اکچہ کے نام سے کوئی بھی بوکنگ ہوئی ہو تو فوراں بتاؤ مجھے ہاں بولو کسپر شاویز سر انفرمیشن ڈیپارٹمنٹس اس لڑکے نے نرس کو ڈھونڈی ہے میں لوگیشن سینڈ کر رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اچھا کسپر تم ابھی بھی اس لڑکے کے ساتھ ہو گیا میں ابھی فوراں تمہیں مریم اکچہ کا نمبر بھیج رہا ہوں اسے خواہ پتہ کرے آخری بار کہاں تھی یہ لڑکی بہت امپورٹنٹ اسلام علیکم پہلی ٹرین کب نکلے گی کہاں جانا ہے کہیں کے لیے بھی ہو ایک گھنٹے بعد ایڈرین کے لیے نکلے گی آپ کو ٹوے ٹکٹ چاہیے صرف جانے کے لیے دلے نا دھا مجھے لے چھے کسی ٹھکانے پر اسی میں گم رہوں لیکن اسے بتا نہ چلے اسے بتا نہ چلے پانی پی ہوگی میں نے آخر کیا کیا سمجھ میں نہیں آرہا مجھے تمہاری وجہ سے مجھے بھی مریم سے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے یہ جھوٹ نہیں ہے کسی سے کچھ چھپانا جھوٹ یہ کہلاتا ہے شاہد اچھا وہ تو تم نے بھی مجھ سے حسن کے بارے میں جھوٹ کہا تھا وہ میں تمہیں بتانے والی بھی اچھا کب بتانے والی بھی جب مجھے یقین آجائے کیونکہ اس کے بعد تمہیں سمحالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مریم صحیح سلامت بن جائے پھر پوچھوں گا اس سے تم اس سے کچھ نہیں کہو گے مجھے جو ضروری لگا کرلوں گے لیکن پہلے مجھے یقین ہو جائے تو یہ مد بھولنا کہ وہ پروسیگورٹ کا بندہ ہے لیکن میرا پارٹنر بھی تو ہے کیسے کر سکتا ہے ایسے تم اس کی سائیڈ لے رہی ہو ایسا بالکل نہیں ہے میں نے دیکھا ہے وہ تمہیں کیسے دیکھتا ہے بکواس مت کرو تمہیں اس کی سائیڈ لے رہی ہو ٹھیک ہے مجھے شوق بھی نہیں ہے کہ میں بلا وجہ تم دونے کے بیچ میں ہوں زبان سبحال کی بات کرو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پاگل ہو گئے ہو کیا اگر تمہیں مارنے والا وہ ہی تھا تو دیکھنا میں اس کا حال کیا کرتا ہوں پھر تمہیں بھی مارنے والا وہ ہی ہوا وہ وہ کوئی اتنی امپورٹن بات نہیں ہے مریم کبھول ٹرین سٹیشن میں اکٹیف تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گئی ٹھیک ہے کیا ہوا مریم اکچہ کے نام سے ٹکٹ خرید آگے ہاں ویلکم میس ناس کیا آپ اکیلی آئیں ہیں ہیلو نہیں وہ میرے ایک دوست پی آنے والا ہے ٹھیک ہے بیٹھیں ٹھیک ہے بیٹھیں ٹھیک ہے بیٹھیں ناس خیالی بیٹھو اگر سچ کہوں تو تم ریل میں زیادہ حسین لگ رہی ہے اب میں کیا کہا سکتی ہوں خوبصورتی تو دیکھنے والی کی نظر میں ہوتی ہے موسیقی 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 کیا کر رہے ہو تمہیں کچھ نہیں کہاں جا رہی ہو پتہ نہیں مجھے اب یہاں رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے میں جس کے قریب جاؤں وہ مر جاتا ہے جسے ہاتھ لگاؤں سے تکلیف ہوتی ہے تو کیا چاہتی ہو تم لوگ تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے رہے اگر میں رکھی تو اس سے بھی برا ہوگا تم نے صرف اپنے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی مریہ مجھ سے اب نہیں ساہ جاتا تم کیوں نہیں سمجھتے نہیں رہلا مجھے ناممکن ہے میرے لیے جانتی ہو میں ازن کلینک میں کیا کرنے آیا تھا تمہارے بابا نے بات کی تھی مجھے نرس نے بلایا تھا کچھ بہت اہم کہا تھا انہوں نے اس کے بعد تو تم جانتی ہو خدا کہاستا ہے مجھے اب کچھ نہیں سننا جانے تو مجھے جانے تو کیا تم اپنے بابا کی موت سے کوئی لینا دینا نہیں ان کی موت کی وجہ اس دن بات کرنا تھا مریہ تم نے کہاں یہ رکنے کی کوئی وجہ نہیں لیکن یہ وجہ کافی ہے نرس کو ڈھونڈ لیا ہے ہم جان سکتے ہیں تمہارے بابا نے کیا کہا تھا یہ سب باتیں تم صرف روکنے کے لیے کر رہے ہو تمہیں خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ پلیس ٹھیک ہے بیر اپنے بابا کی آخری الفاظ جانے بینا چلی جاؤ چلے جاؤ مریہ موسیقی 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 مریم موسیقی 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 ہلو ہاں ٹھیک ہے بالکل مریم جیسا تم کہا اگر ضرورت پڑے تو مجھ سے کانٹیک کر سکتی ہو ٹھیک ہے کیا گادہ کہ وہ ٹھیک ہوگی بھائی کے ساتھ اور وہ ٹھیک نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے میں بس کنفرم کرنا چاہتی دیو اور کچھ نہیں ہاں مریم تو مل گئی ہے میں وقت آگیا کہ تمہارے پارٹنا کوئی سپاکھ سکھایا جائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہاں اور سوٹ کرے گا تم پر آج تو حد ہو گئی اردال میری جان تم ذرا اسے کھاؤ یہ ایک ایمپورٹنٹ کال ہے ایک منٹ دینا مجھے ہلو اسے ڈھونڈ لیا ریزا بہترین فوراں سے پیش تر کیو با کی ٹکٹ کرو اور اسے لے کر میرے پاس آو کیا مطلب کیو با کتنی بار میں نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے بھی کیو با لے جاؤ پلیس کیو با لے جاؤ بگر ایسا نہیں ہوا آخر کس کو وہاں بھیج رہے ہو تم اردال ایک جاننے والا ہے میری جان پہلے وہ وہاں جائے گا تاکہ ہمارے پہنچنے پر ہمیں گائیڈ کرنے والا موچود ہو سچ کہہ رہے ہو نا تم میری جان بالکل یہاں ہو میرے پاس اور ڈریسز دکھاؤ جاہل پاگل پاگل اس سے بچائے کوئی you're making me sick تمہیں تو بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا تمہارے انکل بھی تمہیں مجھ سے بچا نہیں پائیں گا بتاؤ تکلیف ہو رہی ہے تم نے تو ہم سب کو ڈرا دیا تھا مریم لیکن تمہیں اس سے کیا ہاں چلو ٹھیک ہے سہر آپا کو بتا دوں گی میں وہ تو سب سے زیادہ ڈری ہوئی تھی چلو ٹھیک ہے خدا حافظ سہر آپا ماذرت عارف صاحب کے لیے پڑھ رہی تھی اللہ مغفرت کرے ان کی کوئی خبر آئی مریم کی ہاں بلکل مریم کی کال آئی تھی ٹھیک ہے وہ شاویز کے ساتھ تھی اور کسی کام سے جا رہی تھی وہ شکر اللہ کا میں نے ناشتہ بنا ہی لیا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم ساتھ ناشتہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ لڑکا شاویز سرگن وہ کس قسم کا انسان ہے مجھے سمجھ نہیں آتا اچھا ہے یہ برا میں سمجھ نہیں پاتی ہاں میں زیادہ نہیں جانتی لیکن مریم کی بہت مدد کرتا ہے لیکن یہ بات صرف مدد کرنے تک نہیں لگتی مجھے میرا مطلب ہے کون کسی کے لئے اتنا کچھ کرتا ہے پوری رات اسے ڈھونٹا رہا اور آخر کار اس نے ڈھونٹ کر ہی دم لیا اللہ ہی جانے کہیں اسے مریم سے محبت تو نہیں ہو گئی ہو سکتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا اس کی شادی تو اس پارلیمنٹیریان کی بیٹی سے ہو رہی ہے میں چھائے لے کر آتی ہوں کہیں مارکہ دوبارہ سا مد کرنا دوبارہ سا کبھی مد کرنا کیا جو تم نے اسٹیشن پیکھی کیا شانتی ہو تم میرا ایمان مصبوط ہے میں ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی بہت افسر تھی میں اور کب میں ٹرین کے اتنے قریب چلی گئی مجھے باتا بھی نہیں چل سکا ٹرین کے نہیں موت کے قریب کا ہوں آخر کیوں تم میری اتنی مادت کر رہے ہو اپنے لئے صرف یہ بات نہیں ہے دور کیا ہو سکتا ہے میں بھی نہیں جانتی ہم اگر اگر ترس کھا رہے ہو تو ایسا نہیں کروں میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں میں کون ہوتا ہوں تم پہ ترس کھانے والا جانتے ہو جب سے ہم ملے ہیں کسی نے بھی خوشی کا ایک پل نہیں دیکھا اور صرف ہم ہی نہیں ہمارے آس پاس کے لوگ بھی دکھی ہیں تو تمہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں کے دور ہو جانے سے دنیا بہت حسین جگہ ہو جائے گی یہ سب ہونے کے بعد ہمارا ساتھ ہونے کا بھی جواز نہیں بنتا شاید تمہیں کچھ وقت بعد احساس ہو اگر دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رننا چاہیں تو دنیا کے کوئی طاقت بھی انہیں نہیں روک سکتے ہاں سوائے ان دو لوگوں کے دنیا میں وہ بھی شامل ہے کہاں ہوں تم مجھے بہت فکر ہو رہے گی تمہاری دور رہو میری زندگی سے تم بھی اور تمہاری ماں بھی روحان بیٹا کیا کہا ہے آپ نے مریم سے امی بتائیے کیا کہا ہے آپ نے مریم سے ہیلو ہیلو بیٹا آواز نہیں آرہی یہ ایکٹنگ کرنا بند کرے ہیں سیدھے سیدھے بتائیے مجھے ورنہ میں خود جا کر پتا کرلوں گا بیٹا سگنل کا مسئلہ ہے تمہاری آواز نہیں آرہی مجھے میں خود وہاں آنکر پوچھتا ہوں امی آواز کٹ رہی ہے تمہاری سچ کہہ رہی ہوں سیگنل کا شاید مسئلہ ہے یہاں پہ میں باہر جا کر چیک کرتی ہوں رکو سمجھ گئے نا بیٹا آواز آ رہی ہے نا تمہیں بیٹا میں تمہیں تھوڑی دیر بعد کال کرتی ہوں میرا دل کبھی نہیں بھر سکتا میں چاہوں تو صبح سے لے کر رات تک ہر پل میں تمہارے ساتھ گزاروں مجھے ہرٹ کر رہی ہو ناس چلو دیکھیں گے مجھے ہرٹ کر رہے لکھی مجھے ہرٹ کر رہے لکھیں مجھے ہرٹ کر رہے لکھیں مجھے سوشی کی بہت کرتی ہوں مجھے آپ کو کچھ لیا überد مجھے سوشی کی بہت کرری خلیف ہے ہاں پتا ہے مجھے بہت اچھی جگہ ہے میں تمہیں لنک سن کرتی ہوں ریکمینڈیشن ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہوں میں تمہیں بھی ساتھ چلنا پڑے گا تاکہ اگر ٹیسٹ اچھا نہ ہو تو تمہاری کلاس تو لے سکوں ٹھیک ہے میں بھی چلتی ہوں کہاں چلے گئے تھے تنی صبح زیادہ سامان لے کر نہیں آئے تھا نا میں اس لئے شاپنگ کے لئے چلا گیا تو میرے انتظار کیوں نہیں کیا ہم دونوں ساتھ چلتے خیر چھوڑو تم کافی بناو میرے لیے اور یہ بتاؤ کہ میرے بعد کیا کیا تم نے ٹھیک ہے جیسے تم کہو ٹھیک ہے جیسے تم پڑے گیا ٹھیک ہے جیسے تم پڑے گیا جیسے تم پڑے گیا ٹھیک ہے جیسے تم پڑے گیا ٹھیک ہے جیسے تم پڑے گیا ٹھیک ہے جیسے تم پڑے گیا جیسے تم پڑے گیا ہاں پڑے گیا ٹھیک ہے پڑے گیا ٹھیک ہے پڑے گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گن میچھر کوئسن امی امی دروازہ کھولے امی دروازہ کھولے میرے پاس چاوی نہیں ہے امی دروازہ کھولیے میں نے آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے کال کی تھی کیا کہا تھا اپنے مریم سے دروازہ کھولیے امی امی میم پلیز دروازہ کھولیے دروازہ کھولے میں ہوں مریم پلیز دروازہ کھولے دروازہ کھولے پلیز آپ کو خدا کا آستہ ہے پلیز دروازہ کھولے مریم پلیز دروازہ کھولیے امی دروازہ کھولیے آپ کا یہاں مجھے گیا میں اس لیے بلائے تھا مہین اس لیے بلائے تھا بیٹا ہوں میں آپ کا کم از کم انسان اپنے بیٹے کا تو خیال کر لیتا مدد چاہیے تھی مجھے آپ کی مدد سب کچھ ختم ہوں کیا رہا سب کچھ ختم ہوں کیا رہا مریم مجھے بہت افسوس ہے تمہارے بابا کافی بہتر ہو گئے تھے اللہ مقفرت کرے ان کی میرے بابا نے اس دن کچھ کہا تھا کیا تم کہاں جا رہی تھی ہمیں دیکھ کر وہ میں بس ڈر گئی تھی تھوڑی سی کیا کسی نے تم سے کہا تھا اچانک غائب ہونے کے لیے نہیں کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا میں بس ڈر گئی تھی کہیں میرے لیے مسئلہ نہ ہو جائے دیکھو کسی سے ڈر رہی ہو تو میں ہوں تمہاری حفاظت کے لیے بے فکر رہا ہو پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو میں ہاتھ چھوڑتی ہوں بابا نے بڑھنے سے پہلے جو تم سے کہا وہ بتا دو مجھے میرے بابا تمہیں بہت پسند کرتے تھے تب ہی تو انہوں نے تمہیں پر بھروسہ کیا تمہیں خدا کا آوازتہ ہے جو بھی انہوں نے کہا مجھے بتا دو میرے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا بتاؤ اگر ضرورت پڑی تو تمہارے گھر کے بھار کارز کھڑے گھر بات ہوں گا میں نہیں جانتا تمہارے بچے ہیں یا نہیں لیکن ماں باپ تو ہوں گے نا تمہارے چاہنے والے مریم کا در سمجھو پلیز اس دنیا میں اکیلے رہ جانا سب سے تکلیفتے ہیں میرال مریم نے اپنے باپ کو کھو دیا جن سے یہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی تمہارا فرض بنتا ہے اسے وہ سب بتانے کا چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس کے بابا کے آخری الفاظ نہیں چھپا سکتی اس سے میں آج تک اپنی زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ لے دیا اور جو مجھے دھوکہ دیتا ہے اس کو کبھی معاف بھی نہیں کیا اپنے ملک کے لیے کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے تم نے مشکل راستہ چھوڑا تم اچھی طرح سے جانتی ہو بہرین میرے باس اور کوئی راستہ نہیں تھا ان لوگوں کی مجھے سے میں نے اپنے بابا کو کھویا اب تمہیں نہیں کھو سکتی ایک منٹ رکھو یہ تھے تمہارے بابا کے آخری الفاظ موسیقی موسیقی ہیلو شاویس کا ہے پتا ہے تمہیں یا پھر تم جانتے ہو کہ وہ اس وقت کس کے ساتھ موجود ہے زیادہ معصومت بنو وہ نرز کے ساتھ ہے اس وقت تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وہ اس نرز کے ساتھ ہے جسے آریف نے مرنے سے پہلے بہت کچھ بتایا تھا تمہارا کھیل اب ختم ہونے والا ہے آہے مسٹر پروسیکیوٹر مبارک ہو تمہیں بھار مجھوں موسیقی وہ بہت درسل سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے مجھے کچھ لکھنے کا کہا اور جو انہوں نے کہا مجھے لکھ دیا اور تمہیں دینے کو کہا مجھے جھوٹ کول رہی ہے تم یہ کہا تھا آریف اکشان ہے آپ بھی نے تو کہا تھا وہ جو کہا ہے وہ مجھے فوراں بتانا تو اسی لیے میں نے آپ کو سکھ فوراں کوئی تو اس وجہ سے تم گائی ہوئی ہاں اس وجہ سے نہیں وہاں آگ لگی تھی بس اسی لیے بس بہت ہوا مجھے جو جاننا تھا جان لیا مریم کیا تمہیں نظر نہیں آیا اس کے پیچھے یقین ان کوئی چاہے میں نے کل ہی اپنے بابا کو دفنا ہے اور ان کے آخری ارفاز اس طرح سے جانوں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا بس اکیلا چھوڑ دے تم مجھے مریم مجھے تمہاری کسی بات ہے یقین نہیں تمہیں حساب دینا ہوگا دوبارہ ہوں گا تو تم لائیو اس جائل آدمی کو یہاں پروسیکیوٹر کے پال تم مجھ سے بات کرو نا سبان سامال کے احسن لیے جاؤ اسے میں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا مجھے پتا ہے تمہاری ٹانگ زخمی ہے کیا ہوا تھا تمہیں کہنا کیا چاہتی ہو تم فیروز نے کہا تھا کہ وہ آدمی بہت شاتر تھا اور اس کی ٹانگ بھی سخمی ہوئی تھی اس دن سے تمہارا کی بیئیو کرے ہو یقینا پروسیکیوٹر سے رابطے میں ہوگی اور کمال اتفاق ہے کہ تمہاری بھی وہی ٹانگ سخمی ہوئی ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ گولی میں نے چلائی تھی ہم دونوں تو پارٹنرز ہیں نا ایک ساتھ کام کرتے ہیں ہم دونوں اور تم اس آدمی کی وجہ سے مجھ پر شک کر رہی ہو احسن کیا ہوا تھا تمہاری ٹانگ کو اب تم بھی مجھ سے سوالات کرو گی کیا تمہیں بھروسہ نہیں ہے مجھ پر بطول میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تمہیں ساتھ بھی کے لیے مجھ پر گنت آلو گی پکھواس بند کرو اپنے ٹانگ دکھاؤ احسن فیروز چلاونا کولی اس دن تو مجھے مارنے بھائے آج دیکھتے کہ مر باتی ہوگے نہیں چلاو احسن میں نے کہا ہے گر نیچے کرو اپنی احسن اپنی گر نیچے کرو کیا ہو رہا یہاں یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے کچھ نہیں ہو رہا یہاں تم ادھر جاؤ اور تم ہی طرح گر نیچے کرو کون ہو تم لوگ نارکوٹیکس احسن آپ ہمارے ساتھ چلیں گے نارکوٹیکس یہ ہو کیا رہا ہے آخر یہ کیا ہو رہا ہے آفیسر بیتول اکتر کیا ہے یہ انہیں کسٹیڈی میں لینے کا پرمیٹ ہے چیف آفیسر نیچے ہی کھڑے انہوں نے ہی لانے کا کا ہے ماریام ماریام کیا تمہیں واقعی جکین ہے اس پار ماریام خلط کر رہی ہے تو میں نے وہ کیا چھو تم نے کہا نہ چاہتے ہوئے بیمی یہاں تک آئی اور کیا چاہتے ہوں ان سے مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا ماریام اگر تم نے آج ہار مان لی تو زندگی پر تکلیف ہوگی اگر تم مجھ سچ میں سمجھتے کر تو میرے فیصلی کی رسپیکٹ کرتے ہیں میری آنکھوں میں دیکھ کر گاؤ ماریام کیا یہ سچ ہے کیا واقع یہ ہی تمہارے بابا کی آخری الفاظ ہو سکتے ہیں ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سہلی کا تمہار معاملے کی تحت تک جانا چاہتے ہیں لیکن میں اس درد کو اپنے اندر ہی رکھنا چاہتی مجھے مسید مجمور مت کروں مجھے مسید مجھے بولو روحان کیا مسئلہ ہے میں بہت بڑی مسئلہ میں ہوں میں سمجھی نہیں اب کیا ہوا ہے کیا بتاؤں جلدی تمہیں بھی سب کچھ پتا چل جائے گا مہوش کیا ہوا لگتا ہے مریم کو تمہاری حقیقت پتا چل چکی ہے شاہے پلیز ابھی تو ایسا نہ کہو مہوش تم نے تو کہا تھا کہ وہ میری طرح نہیں وہ تو تمہارا راز ساری زندگی نہیں کسی کو بتانے والی تھی سب کچھ ڈٹا ہو گیا میں جا رہا ہوں یہاں سے کہاں بہت دور ملک سے باہر میرے ساتھ چلو ہم ایک نئی شروعات کریں گے صرف تم اور میں ہم سب سے بہت دور سے لے جائیں گے مریم سے اور یہاں کی ہر ایک چیز سے تمہیں لگتا ہے کہ تم اس طرح یا مجھے پھر سے بے حکوف بنا سکتے ہیں نہیں مہوش میری زندگی میں اب تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچے وعدہ کرتا ہوں میں تم سے ہر چیز ویسی ہوگی جیسا تم ہمیشہ سے چاہتی تھی جیسا تم سوچتی تھی صرف تم اور میں کیا خیال ہے مہوش مہوش تم دوبارہ کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھ پھاؤگی یہ آخری بار پوچھ رہا ہوں تم سے مہوش 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 داخلت اچھی نہیں ورنہ نقصان پہنچ سکتا ہے امی امی یہ آپ ہیں کیا موسیقی امی کون ہو تم بتاؤ ورنہ گولی جلا دوں گا تم پر پروسیکوٹر صاحب پرسکون ہو جائیں تو بہتر ہوگا میں نے پوچھا کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو آپ بہر آجائیں کچھ بات کرنی ہے ہمیں موسیقی اگر تمہیں اس شاویس سرگن نامی آدمی نے یہاں بھیجا ہے تو فوراں اسے فون کرو اور کہو اسے کہ یہاں سے صرف میری لاش جا سکتی ہے آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا پروسیکیوٹر صاحب درنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہاں اگر آپ نے کوئی بے وکوفی کی تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے آخر تم جانتے ہی کیا ہو میرے بارے میں آپ سے بھی زیادہ جانتا ہوں تم ہو کون میں وہ باہش شخص ہوں جو آپ کی جان بچا سکتا ہے جس طرح اس گلاس کو پھیکا تھا تم نے اسی طرح سے اٹھا کر واپس رکھنا ہوگا میں چانتے ہو اسے تمہاری گرل فریڈ مریم اگر اس نے یہ سب دیکھ لیا تو کیا سوچے گی وہ قاتل تمہارے آس پاس گھوم رہے نہ ہی مجھے کسی قاتل کا پتا ہے اور نہ ہی کسی قاتل کا مریم میں تمہیں اپنے پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتی ایک آخری بار ضرور سامنے آؤں گا تمہارے سارے ثبوتوں کے ساتھ تمہاری آنکھوں پہ پڑھا پردہ ہٹھاؤں گا میں اس کے بعد چاہ کر بھی نہیں دیکھ پاؤں گے آج کی قصد دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں کیمرے کے پیچھے کی کہانی ڈراما بناتے وقت کیا کیا ہوا سب کچھ ہمارے انسٹرگرام اور فیس بک پیچ پہ دستیاب ہے تو ابھی ہمارے اوفیشل پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں